بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین السلام علیکم میں ہوا آپ کا مذبان محمد رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو سٹوری سچی کہانیاں ناظرین و سامین آج کی ہماری گفتگو کا انوان بڑا ہی مزیدار ہے جس کو سن کے آپ کے دل کو سکون محسوس ہوگا تو ناظرین و سامین آج کی ہماری گفتگو کا انوان ہے پرانے وقتوں کی یادیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس میڈیو کو پورا دیکھیں پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اگر آپ کے دل کی یادیں تازہ کرنا چاہتے ہیں تو اسے شیر کر کے دوسروں کے دلوں کی بھی یادیں تازہ کریں ناظرین و سامین پرانے وقتوں میں جب ہم جاتے ہیں اس کی گفتگو کا آگاز کرتے ہیں یا کسی کے موں سے سنتے ہیں تو جو دو چیزیں ہمارے دل کو بھا جاتی ہیں وہ ہوتی ہیں سکون اور عفاظت پرانے وقتوں میں نہ تو ہمیں بچوں کے اغواہ ہونے کا ڈر تھا اور نہ ہمیں اپنی چیزوں کے گم ہونے کا ڈر تھا بلکہ سب کے سب لوگ اس قدر خاصے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کی چیز بھی استعمال کرتے تھے مگر کوئی کسی کو کسی سے تکلیف نہیں ہوتی تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سارا کچھ تبدیل ہوتا گیا ایک گاؤں کا ٹی وی ہوتا تھا تو پورا گاؤں وہاں پہ دیکھنے کے لیے پہنچ جاتا تھا ناظرین و سامین آج ہر گھر میں ہر کمرے میں ٹی وی ہے لیکن وہ سکون میسر ہرگز نہیں ہے ناظرین و سامین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہمارے موجودہ دور میں ہر عرائش زندگی کی تمام سہولتیں موجود ہیں مگر وہ سکون میسر نہیں ہے جو ہمارے پرانے وقتوں میں ہمیں دستیاب تھا تعلیم کا میدان ہو یا صحت کا معاملہ کھانے پکانے کا ہو یا پہنے کا ناظرین و سامین ہم پرانے وقتوں میں جو بھی چیز اٹھا کے اپنے سامنے رکھتے ہیں ہمیں سکون صرف اور صرف وہی پرانے وقتوں میں ہی ملتا ہے جب سارے لوگ جراسیم کے نام سے واقف نہ تھے تو صحت و تندرستی بھی ان کی زندگی کا حصہ تھے اور جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا صحت و تندرستی کے اصولوں سے تو واقف ہو گیا لیکن اس کو دور جدید کی طرح طرح کی بیماریوں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا ناظرین و سامین یہ وقت جو مجودہ گزر رہا ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے لیکن پرانے وقت میں سائنس نام کی کوئی چیز نہ تھی لوگ درخت کے نیچے بیٹھ کے خوب انچوائی کیا کرتے تھے سارا دن کی مشکت کے بعد جب شام کو وہ گبشف لگانے کے لیے ایک ڈیری کے اوپر اکٹھے ہوتے تھے وہاں پہ سب کی ٹینشنیں دھور ہو جاتی تھی اس تو عابرو کی حفاظت کرنا سب کی ذمہ داری تھی اور اپنے گھروں کی حفاظت کرنا سب کی ذمہ داری تھی اپنے گھروں کے ساتھ ساتھ اپنے پورے گاؤں کی حفاظت کرنا سب کی ذمہ داری تھی مگر یہ ذمہ داری آج ہم اپنے کمرے کی ہاتھ تک بھی نہیں نبھا سکتے ناظرین و سامین آج کے مجودہ دور میں جہاں پہ اتنی ترقی ہوگی ہے لیکن ہماری عزتیں غیر محفوظ ہوگی ہیں ہمارے جان و مال کی حفاظت کوئی بھی نہیں کرتا جس کا ہے وہ ہی کرے گا ناظرین و سامین وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے وہ تمام سہولیات اور سکون وہ برباد کر دیا جس کا قدرت کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا آپ کو بتاتا چلوں کہ حاجام بھی لوگوں کے گھروں میں آکے شیویں بنایا کرتے تھے آج ہم بیوٹی پارلرز کے اوپر جا رہے ہیں آج ہم نے اپنے اخراجات کو اور بھی بڑھا لیا ہے پہلے وقت میں ایک پلیٹ میں دس سے گیارہ فراد کھانا کھایا کرتے تھے اب ایک پلیٹ میں ایک فرد کھاتا ہے پھر بھی اس کی بھو ختم نہیں ہوتی آج انسان کے پاس کروڑوں اربوں رپیہ ہے اور پرانے وقتوں میں گنتی کے نوٹ اس کے پاس ہوا کرتے تھے مگر وہ پھر بھی گیارہ بچوں کی فراد پوری کر لیتا تھا آج ہم پندرہ بیس ہزار پیا تیس ہزار کمانے کے باوجود بھی اپنے بچوں کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو سانیوں کی طرف منتقل کر لیا ہے اب ہم ایک پنکھے کے بغیر بیٹھنا گوارہ نہیں کرتے جبکہ پرانے وقتوں میں پنکھے کی بجائے لوگ تازہ آب و ہوا کو اہمیت دیتے تھے ناظرین و زامین یہ جو آپ کی سکرین کے اوپر ساری تصویریں ٹہلتی ہوئی جا رہی ہیں یہ ایسے ہی جا رہی ہیں جیسے پرانے وقتوں کی یادیں ہمارے ذہن سے نکلتی جا رہی ہیں تو میں نے سوچا ہے کہ میں یہ یادیں تازہ کر دوں اور آپ تک اپنا پیغام پنچھا دوں تاکہ ہماری آنے والی نسل یہ ذہن میں رکھ سکے کہ ہمارے آباؤ اجداد کس طرح کی قدرتی چیزوں سے واقع تھے اور وہ قدرت کے مناظر کے ساتھ کتنا پیار محبت کرتے تھے ناظرین و سامین آپ سب سے گزاری شائعہ کے میرے اس چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ناظرین و سامین مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجاد